لیجی پی ایسل کے پہلے مقابلے میں اسلام آبا یونائیٹڈ کی ٹیم نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے اور لاہور کلندر کی ٹیم کو مار مار کر بھئیہ بندر بنا کر رکھ دیا لاہور کلندر کی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو صاحب زیادہ فرہان نے چھتیس گیندوں پر ففٹی سیون رنز بنایا انہوں نے ارشتک لگایا ایک چھکا اور آٹ چوکے لگائے ایک سو اٹھاون کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے بہت ہی شاندار بلے بازی کی اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وینڈر ڈوسن نے اکتالیس گندوں پر اکتر رنز کی کمال کی گیند بازی کی یعنی کہہ کر دیکھا جائے تو لاہور کلندر کی ٹیم نے بیس آور میں ایک سو پچانویں رنز بنائے اور عبید شاہ جن کا آن کی حاصل میں ڈیبیو ہوا ہے نصیم شاہ کے چھوٹے بھائی انہوں نے صرف ایک آور ڈالا پندرہ رنز دیئے کافی مہنگے ثابت ہوئے اور شداب خان نے دابارہ جو ہے ان کو گیند بازی کے لیے نہیں لگایا اور نصیم شاہ نے آج چھے ماہ کے بعد چار آور میں چھتیس رنز دیئے انجری سے واپس نکل کر آئے ہیں اور ایک سفلتہ بھی حاصل کی اور شداب خان نے آج بڑی اچھی گیند بازی تو کی ہے بھائیہ بیٹنگ میں تو آج بھائیہ انہوں نے کامال کر کے رکھ دیا ہے شداب خان نے چار آور میں چوبیس رنز دے کر ایک سفلتہ اپنے نام کی ہے اگر ہم اسلامبہ یونائٹڈ کے بلے بازوں کی بات کی جائے تو بھائیہ بیس آور میں وان نائنٹی سکس رنز کا لقش تھا اسلامبہ یونائٹڈ کے سامنے کولن منرو اور الیکس ہیل جو ہے وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو اسلامبہ یونائٹڈ کو جو ہے وہ کچھ خاص اچھا سٹارٹ نہیں دے پائے تھے اور کولن منرو گیارہ گیدوں پر پانچ رنز بنا کر جو ہے وہ اپنا وکٹ گوا کر پویلین کی طرف چلتے بنے اور شداب خان اور آگا سلمان اوہ 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 بھائیہ انہوں نے تو مار مار کر آج کیا میں بتاؤں آپ کو کیا شبد بولوں میں لاہور کلندر کے لیے علانکہ لاہور کلندر بھائیہ میری فیوریٹ ٹیم ہے آج بھائیہ میری فیوریٹ ٹیم کی جو پھینٹی لگی ہے نا بھائیہ وہ آپ سب کے سامنے ہیں شداب خان نے اکتالیس گندوں پر چوہتر رن بنائے ہیں پانچ چکے اور چھے چوکے لگائے ہیں انہوں نے ایک سو اسی کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بھائیہ پھینٹی لگائی ہے کس کی پھینٹی لگائی ہے حارس روف کی شاہین شاہ وریدی کی ڈیوڑ ویسے کی زمان خان کی اور اس کے بعد آگا سلمان کو پر آجیا آگا سلمان نے بھی اپنا عرشتک لگایا اکتیس گندوں پر چونسٹ رنز بنائے کتنے چھکے تین چھکے اور سات چوکے لگائے بھائیہ پی ایسل کا پہلا میچ ہی دھاسو قسم کا میچ ہوا بھائیہ کمال کا میچ ہوا ہے اور آزا سلمان نے اگر دیکھا جائے تو دو سو چھے کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بلے بازی کی ہے شاہین وریدی نے ڈالے ہیں چار اوور اور آج آپ نے دیکھا ہوگا شاہین شاہ وریدی کی ایک سو چالیس کلومیٹر کی رفتار سے گیند بازی کر رہے تھے ایک سو بیتالیس کلومیٹر کی رفتار سے گیند بازی کر رہے تھے جب وہ نیوزی لینڈ کے اگیسٹ کھے رہے تھے جب وہ اوڈی آئی میں ورلڈ کم میں کھے رہے تھے تو بھائیہ انہوں نے ایک سو تیس ایک سو پینٹیس کلومیٹر کی رفتار سے گیند بازی کی تھی آج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائیہ شاہین شاہ فریدی کے اندر اتنا جوش کہاں سے نظر آ گیا شاہین شاہ فریدی میں زمان خان نے تین اوور ڈالے تیتیس رن دیئے ایک سفلتہ ان کے نام رہی یہاں پر ہارس رو کی بات کی جائے تو ہارس رو جو ہے وہ لگا تار جو ہے وہ پاکستان کے لیے پہلے کافی زیادہ مہنگے ثابت ہوئے ہیں اوڈی آئی ورلکہ میں جو ہے خوب ان کی دھولائی کی گی ہے اور ٹیم نے ان کی دھولائی کی گی آج دیکھا جائے تو آج بھی ہارس رو کو بھئیہ مار مار کر شہداب خان نے دن میں تارے دکھا دیئے ہیں یعنی کہ پی اصل کا جو آغاز ہوا ہے نا بھئیہ کمال کا آغاز ہوا ہے اور لاہور کلندر کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو جہانداد خان کو آج موقع ملا اس کے بعد جو ہے وہ سلمان فیاس کو موقع ملا جنہوں نے دو دو آور میں اگر دیکھا جائے تو تیس رن دیکھ کر ایک سفلتہ اپنے نام کی ہے جہانداد خان نے چار آور میں انتالیس رن دی ان کو سفلتہ نہیں مل پائی تو آج کے میچ کی اثر بات کی جائے تو بھئیہ شہداب خان کے دو آسان کیا ڈروپ کیے گئے ہیں آگا سلمان کا ایک آسان کیا ڈروپ کیا گیا ہے تو بھئیہ یہ ہے پی اصل کا میار اور پی اصل میں بھئیہ اگر کوئی ٹیم جو ہے وہ دو سو رن بنائے گی دو سو رن کا لکش جو ہے وہ بھئیہ آسانی کے ساتھ چیز بھی ہو سکتا آپ دیکھ لیں لاہور کلندر کی آؤٹسٹینڈنگ گین بازی تھی آؤٹسٹینڈنگ جس کو بولتے ہیں بھئیہ مجھے امید ہی نہیں نظر آ رہی تھی کہ اسلام با یونائٹڈ کی ٹیم شہین شاہ فریدی کے سامنے ہاریس روپ کے سامنے ڈیویڈ بیسے کے سامنے زمان خان کے سامنے بھئیہ وہ اتنا بڑا لکش جو ہے وہ چیز کر پائے گی لیکن بھئیہ انہوں نے کر دیا آج لاہور کلندر کی فیلڈنگ کی بات کی جائے تو ویری ویری بیٹ بہت گندی فیلڈنگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جس کے قارن بھئیہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ میچ ہار چکی ہے لاہور کلندر کی ٹیم یہ پہلا میچ اور لاہور کلندر کو شکست ہو چکی ہے اور اسلام آبا یونائٹڈ کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل کے اوپر بھئیہ پہلے دو پوائنٹس ٹیبل پوائنٹس حاصل کر کے پہلے نمبر پر آ چکی ہے اور اب کل آنے والے میچز کے بارے میں بات کرتے ہیں کل کا مقابلہ کل دو میچز کھیلے جائیں گے اسلام آبا یونائٹڈ پشاور ظلمی کوئٹا گلیڈی ایٹر اور کراچی کنگ کے درمیان جو ہے وہ کل کے دو میچز کھیلے جائیں گے آج کا میچ بھئیہ ویر ایکسائٹڈ کمال میچ ہوا ہے مجھے تو بھئیہ دیکھ کر بہت مزہ آیا حالانکہ میری ٹیم کی جو ہے وہ پھینٹی لگی ہے لاہور کلندر کی تو بہت ساری جو جنتا تھی وہ ہم سے یہی سوال کرتی تھی کہ بھئیہ کیا آپ ہر میچ کے اوپر انیلسز کریں گے بالکل بھئیہ جو اچھا گھیلے گا اس کی تعریف کی جائے گی جس طرح آج شداب خان نے بہت اچھا کیا بھئیہ وہ آج کیپٹن تھے انہوں نے اپنی ٹیم کو پہلے گیند بازی سے بڑی اچھی طرح سے لیڈ کیا آج انہوں نے بڑی اچھی گیند بازی کیا چار ور میں چوبیس رنگ دیکھ کر انہوں نے بہت کمال کی گیند بازی کیا ہے ایک سمیں میں ایسے لگ رہا تھا دو سو پینٹیس دو سو تیس رنگ آسانی کے ساتھ لاہور کلندر بنا لے گی لیکن شداب خان کی آؤٹسٹینڈنگ گیند بازی نے بھئیہ دو سو ایک سو پچانوے رنگ تک محدود رکھا لاہور کلندر کی ٹیم کو اس کے بعد انہوں نے بھئیہ اپنے بلے سے بھی رنز بنائے اور کپتانی کا حق ادا کر دیا ہے کہ بھئیہ اصل کپتان اسلامبہ یونائٹڈ کا میں ہی ہوں اور اسلامبہ یونائٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایونٹ میں بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ناکون مرحلے میں جاتی ہے اس کے بعد وہ بھی چوک کر جاتی ہے لیکن اس دفعہ نہ ہو اسلامبہ یونائٹڈ کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک گیند باز موجود ہیں ابھی دیکھا جائے تو عظم خان جیسے بلے باز ان کے پاس میڈل آرڈر میں موجود ہیں اور عماد وسیم جیسے جنجرس بلے باز جیسے میڈل آرڈر میں موجود ہیں حیدر علی بھی بھئیہ اگر دیکھا جائے تو اسلامبہ یونائٹڈ کے ہی سکار میں ہیں اور اگر گیند بازوں کی بات کی جائے نسیم شاہ ہیں غبید شاہ ہیں سیزن میں پی ایس ایل میں بھئیہ اسلامبہ یونائٹڈ لازمیٹ اور پر کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتی ہے تو یہ تھی ہماری آج